اگر ایک باڈی ریسٹ پوزیشن میں ہے اور اس کے اوپر تمام فورس کا افیکٹ زیرو ہو جائے یعنی نیٹ فورس کا افیکٹ زیرو ہو اور ساتھ ہی نیٹ ٹارک کا افیکٹ یعنی تمام ٹارک کا اگر سم کیا جائے وہ بھی زیرو ہو جائے یا باڈی اسی طرح سے اگر یونیفار موشن میں ہو اور پھر یہی دونوں کنڈیشن اس پر اگزیسٹ کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں باڈی ایکویلیبریم میں ہے لیکن اب سٹریٹس آف ایکویلیبریم کیا ہوتے ہیں جی کہ سٹریٹس آف ایکویلیبریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک ایک باڈی کو ایکویلیبریم کی اس حالت میں یعنی وہ اپنی اس حالت میں واپس آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی اس طرح کی ایکویلیبریم ہے باڈی کو اگر میں stable equilibrium اس میں maintain کر دیتا ہوں تو اس میں اگر میں کچھ خاص rotation اس میں لے کے آتا ہوں تو وہ واپس اپنی اسی equilibrium والی state میں آ جاتی لیکن اگر زیادہ اس میں میں force لگا تو زیادہ rotation produce کرتا ہوں پھر وہ اپنی اس پرانی والی state میں نہیں آتی اسی ہم کہتے ہیں stable equilibrium جبکہ unstable equilibrium جو ہوتا ہے وہ ایسی state ہوتی ہے equilibrium کی جس میں باڈی کے اوپر اگر آپ slide سی بھی disturbance کرتے ہیں ذرا سی بھی force لگاتے ہیں جو کہ اس میں rotation produce کرتی ہے تو باڈی واپس اپنی اس جو ہے equilibrium والی state میں نہیں آتی اسے ہم کہتے ہیں unstable equilibrium جبکہ neutral equilibrium یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر باڈی کے اوپر forces لگاتے ہیں اور وہ force یعنی اس میں rotation produce کرتے ہیں اس میں displacement یا distance cover کراتے ہیں position change کراتے ہیں لیکن باڈی جو ہے واپس اپنی اسی اسی طرح کی جو state ہوتی ہے equilibrium کی اسی میں واپس آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ neutral equilibrium ہے تو اب ہم اگر ان تینوں باتوں کو one by one سمجھیں تو سب سے پہلے چلیں ہم stable equilibrium کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عام life میں ہمیں وہ کون سے object ہیں جو کہ stable equilibrium کی state میں ملتے ہیں جیسے میں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی ایک انٹ کا ٹکڑا ہے یا کوئی انٹ کو اگر ہم observe کر رہے ہوں تو اب اگر اس position پہ انٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ ابھی اپنی stable equilibrium پہ ہے یعنی اگر میں دیکھوں تو اس وقت اس کا جو وہ point جہاں سے اس کا hole جو ہم کہہ سکتے ہیں weight جس point پیک کر رہا ہے جسے ہم center of gravity کہتے ہیں کہ اس point کے اوپر اگر میں اسے انٹ کو اٹھا لوں تو یہ انٹ بیلنس رہے گی یہ basically اس کا center of gravity اس point سے اگر ہم دیکھیں تو اس position پہ یہ point اس کا یہاں پہ لائی کرتا ہے ایسے میں note کر لیتا ہوں یہ a point ہے اب ایسا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ stable equilibrium کو میں stable equilibrium کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس پہ ایک force لگاتا ہوں اس object کے اوپر میں نے یہاں سے ایک upward force لگائی جو کہ for example میں کہتا ہوں 50 newton کی force ہے اب کیا ہوگا کہ یہ object جو ہے وہ first کریں کہ اس طرح سے یہ انٹ کا ٹکڑا اس طرح سے ہمیں اب نظر آتا ہے اور اس میں اب اس کا center of gravity جو ہے وہ اپنی جو ہے position change کر دے گا یعنی position means کہ اس کی یہ جو یہ یہ اس وقت زمین سے کچھ کم height پر اور اس وقت یہ زمین سے زیادہ height پر یہ a1 height پر آ گیا ہے اور اس طرح سے اگر میں یہاں سے ایک vertical line draw کر دوں تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ اس کی base میں سے ہی گزر رہی ہے اس کی کیا جی یہ ہم نے base رکھی تھی اس کی base side اس time یہ base سے گزر رہی تھی vertical line یہاں بھی یہ base سے ہی گزر رہی ہے اس کا مطلب کہ اگر آپ اتنی force لگاتے ہیں ایک object میں کہ وہ object جو ہے وہ اس میں rotation produce ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کے center of gravity سے ایک vertical line draw کریں تو وہ vertical line اس کی base میں ہی رہے تو وہ body واپس اپنی اس state میں آ سکتی ہے یہ stable equilibrium کی ایک condition ہے کہ جس میں ہم ایک body کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنی stability قائم کر سکتی ہے یا رکھ سکتی ہے جیسے اگر ہم third up دیکھیں third اگر چلیں اس طرح سے میں اسی کے نیچے اس کو complete کرتا ہوں اس طرح سے ہے کہ اگر میں اس میں اور زیادہ disturbance جو ہے وہ create کرتا میں اس object کو اس object کو اور زیادہ disturb کرتا اور یہ object جو ہے وہ first کریں کہ اس طرح سے اس طرح سے یہ اس position پہ آ جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ force لگا دیتا ہمیں اس پہ تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو center of gravity وہ تو وہ اس height پہ آ گیا یعنی پہلے کی نسبت تو اور زیادہ height پہ آ گیا اے اس کو double prime کہہ دیتے ہیں اور اس time اگر میں ایک vertical line draw کرتا ہوں تو اس کی base جو میں نے پہلے رکھی تھی base side وہ base یہ تھی جی جو کہ اس کی base سے باہر نکل چکی ہے تو اس time اگر ہم دیکھیں تو object جو ہے وہ اپنی اب اس والی condition میں جو کہ یہ والی پہلے والی حالت تھی اس میں نہیں آ سکتا یعنی اب یہ کیا ہوگا یہ اس طرح کو گر جائے گا gravity کی وجہ سے اس میں ایک طور پروڈیوس ہوگا اور یہ اس طرح سے اس کی نئی position جو اس brick کی حصہ کی بن جائے گی یعنی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ stable equilibrium میں جو میں نے بات کی تھی کہ stability جو ہے کچھ حد تک یعنی کچھ forces کی مقدار تک وہ رہتی اور زیادہ force لگا دی جائے تو وہ stability ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا کہ واقعی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں اگر ہم ایک اس میں ایک point دیکھیں جو main point ہے کہ اس میں ایک body stable equilibrium میں ہوتی ہے تو اس کا جو center of gravity ہوتا ہے اس کی height سب سے lowest ہوتی ہے اس کی تمام new position کی مقابلے میں یعنی جب میں نے اس پر force لگائی اس میں rotation اب اس کا جو center of gravity وہ کچھ higher یا highest point کی طرف چلا گیا ہے اور اسی طرح سے اور high اور high اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بالکل اس طرف کو tilted ہو گیا وہ اس طرف کو کلابازی کھا گیا اور اس کی نئی position آگی تو اس طرح سے یہ stable equilibrium کو ہم نے دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو unstable equilibrium ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جی unstable equilibrium کچھ اس طرح کا ہے کہ میں اس طرح سے بات کرتا ہوں جیسے ایک pencil لیتے ہیں اور ہم اس کو ایک بڑی یعنی مہارت کے ساتھ rest کی position پہ اس طرح سے vertically کھڑا کرتے ہیں strand کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے body pencil اس وقت اپنی unstable equilibrium میں ہے اور اس لیے ہے کہ اس وقت اگر میں اس پہ ذرا سے بھی force لگا تو جو کہ اس میں ایک rotation create کر سکتی ہے یعنی وہی بات کہ اتنی معمولی force نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو disturb بھی نہ کرے ایک اس میں rotation جو ہے وہ create کر سکے اتنی force ہم اس پہ اگر apply کرتے ہیں اس میں ایک torque produce ہوگا اور وہ torque اس میں rotation create کر دے گا اور یہ object جو ہے اس طرح سے پہلے اگر اس طرح vertically کھڑا تھا تو اب یہ object جو ہے اس طرح سے ایک pencil جو ہے زمین کے اوپر اس فرچ کے اوپر آ کر اس طرح سے گر جائے گی اور یہ جو ہے body اپنی اس والی واپس اس والی position میں یا اس والی حالت میں نہیں آ سکتی جو کہ جس position پہ ہم نے اسے equilibrium کی state میں رکھا تھا یعنی اس وقت اس کی equilibrium کی ایک new state آگی جسے ہم stable equilibrium کہیں گے چونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس کا center of gravity وہ اپنی سب سے peak یا اپنی سب سے highest جو ہے وہ height کے اوپر تھا جبکہ اس والی position پہ یہ اپنی lowest جو ہے وہ height کے اوپر ہے اس لیے center of gravity cg جسے میں کہہ رہا ہوں یہ جس وقت اپنی سب سے lowest position پہ ہوتا ہے اس وقت lower down ہو جائے گا یعنی اور مزید lower up نہیں ہو سکتی یعنی اس کی higher position نہیں آسکتی تو پھر اس طرح کی جو equilibrium مطلی سے unstable equilibrium کہتے ہیں اب انہی دونوں باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو گاڑی ہے ایک کار کو design جب کیا جاتا ہے تو اس کی جو body ہے اگر اس کو یعنی جس کے اوپر گاڑی کے پورا ایک وہ structure breath زیادہ نہ رکھی جائے یا اس کا material زیادہ massive نہ رکھا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ body کا center of gravity ہے اس کی position زمین سے اپ ہو جاتی ہے چونکہ بندے بھی اس میں بیٹھتے ہیں تو اس کو massive اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کا center of gravity ہے وہ چونکہ weight کے اوپر depend کرتا تو weight اگر جتنا downward ہوگا اتنا زیادہ اس کی جو یعنی center of gravity جتنا lower ہوگا اتنی اس کی stability جو ہے وہ قائم رہے گی اس لیے اگر double deck یا buses کو دیکھ لیں جو کہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کی base جو ہے وہ کافی massive یعنی اس کو کافی بھاری بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا weight بڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کا center of gravity زمین کے ساتھ رہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو neutral جو last type neutral equilibrium یہ اس type equilibrium ہوتی ہے جیسے میں ایک ball کی بات کرتا ہوں یہ ball ہے ایک tennis ball ہے چلیں اس کے اوپر اس طرح نشانات بنا لیتے اب یہ ایک tennis ball ہے اگر ball ہم اس وقت دیکھیں تو center of gravity ہے اس position پہ یعنی اس center بنتا ہے چونکہ یہ بقیدہ shape ہے سفیر like shape اس center gravity ہے اس center پہ لائے کرے گا اب اگر میں اس پہ ایک force لگاتا ہوں جو اس میں rotation بھی create کر سکتی ہے اور displacement بھی کور کروا سکتی ایسے فرض کریں کہ اگر یہ spin کرنے لگ جائے اپنی پسی position پہ گول گھومنے لگ جائے تب بھی دیکھ لیں یا آگے کی طرف move دونوں صورتوں میں روٹیٹ بھی کر رہی ہو اور یہ translatory motion بھی دونوں type motion پر فارم ہو رہے ہوں تو اس میں دیکھ کی height change نہیں ہوتی جس سے body جتنی مرضی force لگا دو یہ move ہوتے ہوتے واپس جب رکھے گی تو اس طرح کی حالت میں ہوگی جس ہے کہ اپنی force لگنے سے پہلے neutral equilibrium حالت میں تھی اس طرح کی equilibrium ہوتی سے neutral equilibrium کہتے ہیں اور height of the center of gravity change نہیں ہوتی